اسلام علیکم حفیظ میرا اگلا سوال آپ سے ایکچولی شاہین کے بارے میں ہی تھا آپ نے بالکل جیسے کہتے ہیں you snatch it from my mouth لیکن very important point اچھا ہوا آپ نے اس topic کا آغاز کیا شاہین کی قبطانی because ہم جب یہ program start کر رہے تو ہم کہہ رہے تھے کہ one thing to look forward to in this PSL 7 is کہ شاہین کیسی captaincy کرتے ہیں کچھ ہمیں شاہین کے captaincy کے style کے بارے میں بتائیے ایک ہوتا ہے نا کہ خود decision لے رہے ہوتے ہیں یا cooperative ہوتے ہیں مشورہ لے رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ ہم نے بڑے varying قسم کے styles دیکھے ہیں کپتانی کے بہت aggressive سے لے کے بہت ہی mellow قسم کے کپتان شاہین کہاں پہ لائے کرتے ہیں دیکھیں بہت important یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی respect earn کرتے ہیں as a captain as a leader اور شاہین is one of those اس نے اپنی performances سے front کے اوپر آتا ہے perform کرتا ہے pressure لیتا ہے pressure situation میں بھاگتا نہیں ہے اس کے طرف سے ٹک ہوئے ہیں اس نے obviously as a leader اس کے لئے first experience تھا لیکن مجھے یقین تھا زیادہ طور پر میں پہلے بھی اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں مختلف اپنی interviews میں start of this PSL سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمی ہوگی اس کی as a captain پر فارم کرنے میں اور اس کو اس نے show بھی کیا کیونکہ جب آپ جو میں نے بہا بات کی کہ انڈویجول بیسیس پہ جب آپ اپنی سیل پینیجمنٹ کر کے آپ ورلڈ بیٹر بنتے ہیں یا ورلڈ کے جو نمبر ون سلوٹ اس کو حاصل کرتے ہیں تو اس میٹ کے آپ کے اندر آپ کی وہ کپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو منیج کر سکیں اور منیج کروا سکیں اور اسی کا میرا اکتہال ہے کہ شاہین کے کپتانی میں بھی چیز نظر آتی ہے کہ جب وہ کپتانی کر دے تھے یا انہوں نے جب تک کپتانی کی ہے ایک تو وہ lead from the front کے رول میں آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ اگریسیو اور اپنے آپ کو مشکل سیچویشن میں ڈالا ہے this is always جو میں نے بولا ہے کہ تین جو جو ہے وہ اپنے کپتان یا نیڈر کے طرف دیکھئے کہ وہ مشکل حالات میں کہاں کھڑا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے یا پیچھے ہڑتا ہے with the same time آپ کی رسپیکٹن ہوتی ہے جب آپ انڈر پریشر پر فارم کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو اس کا ایک یہ بہت اچھی جو ہے اس کی اندر جو چیز ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو رسپیکٹ دیتا ہے اپنے پلیرز کے ٹیلنٹ کو جو بھی جو کر سکتا ہے وہ اس کو بیٹ کرتا ہے وہ کبھی اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا اور کبھی اسے کم کی توقع نہیں رکھتا تو میرے کچھ چیزیں اس میں بہت اچھی نظر آئی ہیں and I think it's a very very good thing for Pakistan cricket moving forward کہ ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ لیڈرشپ رول کے اندر آ دے ہیں شادہ آپ کی شکل میں بھی ہمارے پاس ایک اچھا لیڈر ہے میرا خیال ہے کہ رزوان سے I'm very impressed with this captain اس کی جو thought process ہیں بہت اچھا ہے تو overall اگر میں دیکھوں کہ پی ایس ایل کے تھو ہمیں ایک لیڈرشپ کا جو فقدان نظر آ رہا تھا پاکستان کی کرکٹ کے اندر وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہٹ کیا گیا ہے پاکستان کے جو یہ لڑکے جنہوں نے مزید آگے بان پاندہ دست پاندہ سال یہ کھیل سکتے ہیں ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئے جتنا یہ کھیلیں گے they will learn and I think شاہین at the moment is doing a great job for the lot